جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے قرآن پر کہتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسپٹ ہے جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے اور اس میں کامی پیر بھی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو ختمے میں پڑ جائیں گے مشتبہ ہاتھ میں آ جائیں گے جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اختفاق کیجئے کیا وہ اس میں کوئی محرومیت تھی کسی شہر کی وجہ سے کم رہ گئے گئے اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے تو کیپ آنڈی سیف وے اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے زمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے حضور کو میں نے یہاں دے حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے ساتھ ہے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے لیکن صحابہ تو کرتے نا لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے اب آپ اس پر اقلی دلیل نہ ہیں من اقلی دلیل نہ اس کا کوئی فائدہ لیں پہلے اس صورت ہے کروالی جمعانہ علیہ واسحابی دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے اس صورت کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھئی لا ثبوت نہ بچتی گئے آگے کی بات کسی مدرگ کی بات کسی صوفی کی بات کسی ولی کی بات کوئی شئے دلیل نہیں ہے دین میں کسی دلیل کسی دینی بات کوئی مزید وضاحت کے لیے کوئی شئے ہو یا سائنس کی بات ہو اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے وہ فلزفہ کا مسئلہ ہو دین کی بات عقیدے کی بات عبادت کی بات اور دعا جو ہے وہ خل عبادہ ہے عبادت کا جوہر ہے اس پہ یہ ہے کہ ایمان علیہ واصحابی